انڈیا کے معاملے میں کیا کہتے ہیں آپ جی سشما سراج کا آنا اور ان کے بیانات میں بڑے ایک پوزیٹیو انداز سے بات کرنا کیا آپ کو کیا لگ رہا جی دیکھیں میں اگر میں افغانستان پر پورا مکمل کرلوں جی 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 یہ پیچیت کی بڑھ گئی ہے ابھی اختر منصور صاحب کی اکثریت طالبان کی ان کے ساتھ ہے نہیں ہے اس کا ہمیں ابھی پورا علم نہیں ہے منصور دادلالہ مر گئے ہیں اس کا مجھے یقین ہے لیکن اوروں کو شاید اس پر شکوک ہو طالبان کی نہ صرف تاغوان حکومت کے خلاف لیکن اب دائش کے ساتھ جنگ ہو رہی یہ سب نئی پیچی دیا ہے جس میں کسی قسم کا کردار جو ہم ادا کرنا چاہیں اس میں دکتیں آئیں گی اور اس میں ہمیں یہ بھی یاد رکھتا ہے کہ کابل میں اشرا خوانی صاحب اور عبداللہ عبداللہ کے خلاف ہر قسم کی اپوزیشن بھی ہو رہی ہے ان وارلوڈ سے جو چاہتے ہیں کہ ان کا جو اثر اسوخ تھا وہ پھر اب واپس آ جائے تو یہ پیچیدیاں ہیں لیکن ہمارا ارادہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ شفاف ہوتا جا رہا ہے اب ہندوستان کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ یہ واضح ہے کہ جو ابھی سوشوا سوارج بیوی نے کہا وہ اپنے طور پر صرف نہیں کہا ان پر بہت انٹرنیشنل پریشر تھا دونوں ممالک کو مشورہ یہی دیا جا رہا تھا امریکہ کی طرف سے یا انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے کہ آپ ذرا ایک دوسرے کے ساتھ صحیح ہو کے چلے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کا ضرب عزب جو ہے اور جو آپریشن ٹروریزم کے خلاف ہے اس سے ان کی توجہ ہٹ جائے اور اگر آپ نے کشیدگی رہی آپ کے رشتے میں تو توجہ ہٹے گی تو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہندوستان نے اپنی طور پر دوستانہ بنانے کی کوشش انٹرنیشنل ایفٹ ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اور ان میں سے ایک جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ